ہلو سوگت ہے آپ کا اپنی چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے آئی پیل میں ہونے والے آج کے پہلے مقابلے کی یہاں پر اگر میں بات کروں مومبائی انڈیان اور ہیدر آباد کے بیچ میں مقابلہ ہونے والے دونوں ٹیمز آپ کو بتائے کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہے دونوں ٹیمز کی پرفومنس ٹھیک تھا کری ہے اتنی بڑی ہے ابھی تک دونوں ٹیمز کی پرفومنس نہیں رہی ہے دونوں ہی ٹیمز نے چار چار مقابلے کھیلیں اور دونوں ہی ٹیمز اپنے دو مقابلے جیتی ہیں دو یہاں پر ہاری ہیں تیسے نمبر پر یہاں پر مومبائی انڈیان ہے رن ریڈ بہت زیادہ ہے مومبائی انڈیان کے اور یہاں پر اگر میں بات کروں سن ریزز ہیدر آباد چوتھے نمبر پر آئے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پرفومنس بڑی ہے اور مین بات یہ ہے کہ شارجہ میں مقابلہ ہونے والا ہے بیٹن پیرڈائز پچ ہے آپ کو بتائے بیٹسمن کو بہت بڑیہ پرفومنس کر کے دے رہی ہے یہ پچ اور ویسے ہی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے دونوں ٹیمز میں آپ کو بتائے ہیٹر بہت بڑے بڑے ہیں کوئی رکعت نہیں ہے ہیٹرز میں تو اس حساب سے آپ نے آج کا مقابلہ ہی دیکھ لیا شام کا کیسا چلا ہے کیسا نہیں اور آج کا جو ہے مطلب کل کا آپ نے جو ہے یہاں پر دوپیر کا مقابلہ بھی دیکھ لیا مطلب جو آفٹرنون میں مقابلہ ہوتا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس میں سپینرز کو بہت زیادہ مدد دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر فاسٹ بولرز کو مدد دیکھنے کو ملے گی پر سپینرز بھی آپ کو پچھر میں آتا ہوئے دیکھ جائیں گے پہلی انگ میں سپینرز امپورٹنٹ ہے کیونکہ پہلی انگ میں گرمی بہت زیادہ ہے پلس پچ کے اوپر اتنی ہیٹ ہے نا بھئیہ کی مطلب سپینرز کو بہت زیادہ مدد دیکھنے کو ملے گی تو سپینرز آپ کی ٹیم میں جرور ہونے چاہے پہلی ملہب پہلی انگ کے سپینرز ملہب پہلی انگ میں جونس سے بھی ٹیم بالنگ گر رہی ہے اس کے سپینرز آپ کی ٹیم میں جرور ہونے چاہے سیکنڈ انگ میں آپ کے پاس پیسرز ویسے پیسرز ہی زیادہ رکھنا فرسٹ انگ کے سپینر رکھ لینا سیکنڈ انگ کے سپینر مجھے نہیں لگتا ہے اتنا بڑی اپر فرم کر کے دے دیں گے پر یہاں پر رکھنا چاہر رکھ سکتے ہو یہاں پر اگر میں بات کروں مائی ٹیم 11 کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن ہے مل جائے گا وہیں سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں آپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن ہے مل جائے گا ایکسپرٹ 11 ڈالو گے سو روپے بونس مل جائے گا میں نے مطلب پول بھی کر رہا تھا ایک اپنا ٹیلی گرام چینل پر وہاں پر میں نے پوچھا تھا بھئیہ کہ اگر آپ کو پچیس ملے ہیں یا سو ملے ہیں جاتے لوگوں نا مطلب ساٹھ سا ستہ پرسن لوگوں نے یہ بول تھا کہ بھئیہ سو روپے ملے ہیں اور اگر آپ کو نہیں ملے ہیں سو روپے اگر آپ نے دیکھو بھی ایکسپرٹ 11 ڈالو اور آپ کو سو روپے نہیں ملے تو وہ کیا کرنا ہے یہاں پر جاؤں مائی پروفائل میں مائی پ ویریفائی کرنا ہے فون نمبر ویریفائی کرنا تو ویریفائی کر لو آپ کو بچے ہوئی پیسے ملے ہو اگر پچیس مل رہا ہے سٹارٹنگ میں تو آپ کو جو بچے ہوئی پچھتر روپے وہ بھی مل جائیں گے اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھو بھی یہ کیش بیک بونس چل رہا ہے چار تاریخ تک ہے یہ بونس ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ دو ہزار روپے ایڈ کرتے ہو تو سات سو ستتر روپے آپ کو کیش بیک ملے گا اس کے بعد ایسے گیارہ سو ر اگر سے فائدہ ہی فائدہ آپ کو ملنے والا ہے آپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گی پر ابھی جو ہم پوری کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں سیونٹینٹھ میچ ہے ٹورنمنٹ کا کھیلے جگہ مومبائی انڈیانو سن رائزز ہیدرباد شارجان کے گراؤنڈ پر یہ میچ ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے آج کا مقابلہ کتنا بڑیا رہا ڈیلی اور جو ہمارے پاس جو ٹیم تھی اس میں بہت بڑیا پرفارمنس دیئے ہوئی ہے دونوں ٹیمز بہت بڑیا پرفارم گرا کولکاتا نے آخری میں آکے یہاں پر فائیڈ بیک کرا آخری اور میں 26 رن چاہیے تھے بنا نہیں پائے کیونکہ راہل تریپارٹھی جو آنا آؤٹ ہو گئے تھے راہل تریپارٹھی آؤٹ نہیں ہوتا تو موسٹ پیول چانسز تے گی شاید کولکاتا یہاں پر چیز کر جاتی یہاں پر ابھی تک چیزنگ کرنے والی ٹیمز نے بہت بڑیا پرفارمنس کر رہا تھا اب یہاں پر اگر میں بات کروں ساڑھے تین بجے میں میچ لائف دیکھنے کو ملے گا سٹار سپورٹس پر آپ میچ لائف دیکھ سکتے ہو دونوں ٹیمز نے چار چار مقابلے کھیلے ہیں دو دو مقابلے جیتے ہیں اور دو دو یہاں پر ہارے ہیں اب یہاں پر اگر میں بات کروں جو آر سی بے کا مقابلہ ہو وہ آر سی بی جیتے پر وہی والی بات ہے بھئی ہے ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہونے والی ہے یہاں پر پانی مطلب وہی ہے فیلڈ پر آتا جاتا آپ کو دیکھنے کو ملی جائے گا اور آپ کو آر سی بے کا جو مقابلہ ہونا وہاں پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملا کی مطلب بہت زیادہ بار مطلب پلیئرز نے یہاں پر آئیسنگ لی پھر اس کے بعد یہاں پر پانی بھی آ پھر اس کے بعد جو بھی یہ مطلب اینجی ٹنگ سو وہ سب کی سب آپ کو فیلڈ پر آتی ہو دیکھیں اتنی ویسے نورمل ہی نہیں دیکھنے کو ملتی ہیں پر یہاں پر بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر 37 38 ڈگری ٹیمپریچر میں کھیلیں گے پر اگر میں بات کروں ایم آئی اور جو ٹیمپریچر رہنے والا ہے جیسے منہ آپ کو ہو جائے 36 یہ مان کے چلو 37 38 بھی ہو جاتا ہے پر اگر تھوڑی بہت جیسے ٹھنڈی ہوایں چل پڑی جیسے آج کے مقابلے میں جو چلی تھی وہاں پر سٹیڈیم مطلب بگر آپ دیکھو نا تو شارجہ کا سٹیڈیم تو مطلب یہاں پر سٹینڈز ہیں ٹھیک ٹھیک سٹینڈز ہیں تو وہ ہوا روک دیتے ہیں پر وہاں پر اگر میں یو ایک کی بات کروں تو وہاں پر سٹینڈز بڑیا تھے تو وہاں پر آپ کو ہوا بھی دیکھنے کو مل گئے تو اتنا ایفیکٹ نہیں کر رہا پر یہاں پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرنے والی اگر میں اب یہاں پر اگر میں بات کروں پچھ ریپورٹ تو اگر آپ دیکھو پچھ تو بہیا بیٹنگ فرینڈلی پچھ ہے پورلی بیٹنگ فرینڈلی پچھ ہے بولرز کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے فاس بولرز کے لیے زیادہ بڑیا ہے اس کمپیر ٹو سپینرز اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں فاس بولرز لیندھ پر بالنگ کروائیں گے نا تو بڑیا آپ کو پرفارم کر کے دیں گے اس کمپیر ٹو یورکر اگر تھوڑی سی بھی میس ہوئی مطلب اگر آپ وائیڈ یورکر کر رہے ہو فول ٹاؤس ہو گئی وائیڈ زیادہ ہو گئی تو وہ مطلب بیٹس میں بلکل ٹچ کرتی ہے آپ کو چوکا چکا مارتا ہو دیکھ جائے گا اتنا چھوٹا گراؤنڈ ہے اور ابھی تک کتنے چکے بڑھ چکے ہیں آرام سے مجھے ابھی تک میں نے جو دیکھا نبھے چکے بڑھ چکے ہیں شاید اس سے بھی اوپر شاید شاید شارجہ میں نبھے سے بھی اوپر چکے بڑھ چکے ہیں یہاں پر سکسز بیٹل یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر ایپل ٹوینٹی ٹوینٹی میں اب اگر ایوریج فرس سنگ سکور کی اگر میں بات کروں دو سو بیس رن ہے جو مقابلے ہوئے ہیں یہاں پر ریکارڈ آف چیزنگ ایک بار جو چیز کرتے ہیں جیتی ہے ایک بار یہاں پر ہاری ہے اب یہاں پر ابھی تک اگر آپ نے میٹی ملیون ڈاؤنلوڈ نہیں کری ہے میٹی ملیون اپ آپ ڈاؤنلوڈ کر لو نیچے آپ کو لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں ایکسپورٹ 11 کوٹ ڈالو کے سور پر بونس ملے گا سارا کا سارا بونس آپ جو ہے لیگز جوائن کرنے میں اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو مل جائے گی اور یہاں پر ویڈرال میں کوئی بھی ڈکت نہیں آنے والے کچھ بھی کوئی بھی پرابلم آتی ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دو آپ کی پرابلم سال کروا دی جائے گی اب یہاں پر اگر میں بات کروں ممبئی اور سر ایچ کا جو ہیڈ ٹو ہیڈ ہونے والا ہے چودہ میچیز اس میں ساتھ جو ہے ممبئی نہ جیتے ہیں ساتھ ہی ہیڈر آباد نے جیتے ہیں ہاں پر بہت زیادہ کمپیٹیٹی مقابلے رہتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ دیکھو انڈیا میں تیرہ مقابلے اس میں ساتھ جو ہے ممبئی نہ چھے جو ہے ہیڈر آباد نے یو ای میں ایک مقابل ہو تھا دو ہزار چودہ میں وہ ہیڈر آباد نے جیتا تھا یہاں پر اگر میں بات کروں ایم آئی کی ایوریج کہہ رہتی ہے ایک سو چالیس اور یہاں پر ایس آر ایچ کی ایوریج کہہ رہتی ہے ایک سو پنتالیس ایوریج تو اس اس مقابلے میں تو بھئیہ دو سو مان کے چلو کہ ارام سے دو سو بن جائیں گے کوئی سی بھی ٹیم بیٹنگ کرے دونوں ٹیمز میں ہیٹر بہت بڑیا ہے اس کے بعد موسٹ رن کی اگر میں بات کروں تری ون سیون کیرن پولارڈ اور ڈیویڈ وارڈنا تھری فور تھری دونوں پلیئرز آپ کی ٹیم میں ہونے چاہیئے ان دونوں پلیئرز کو آپ ڈروپ نہیں کر سکتے اگر کھیلتا ہے تو آپ پک کرو نہیں کھیلتا تو اسے ڈروپ کر دو اس کی جگہ فاز بولر رکھو لائک جسپیٹ بھومرہ آپ کے پاس ہیں یہاں پر بھونیشور کمار نہیں کھیل رہے ہیں اور انہوں نے سب سے آدھا وکیٹس لیا ہے ہیدر آباد کے لیے آہ ممبئی کے خلاف تو یہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے اور بہت جا چانسے ہیں کہ بھائیہ جیسے ان کی جو مسل کھچ گئی تھی نا وہ آہ سر ایس کی ٹیم میں میں ریس دینے والی اور کون آئے گا صدارت کول آ سکتا ہے اندر وہ ابھی دیکھ لیں گے کون آ سکتا ہے کون نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا دوں گا یہاں پر اگر میں بات کروں ہمیں پر جو کیچز پکڑے ہیں وہ کیرن پولارڈ نے سب سے آدھا پکڑے ہیں بھونیشور کمار نے پکڑے ہیں سر ایچ کے لیے کیرن پولارڈ نے ممبئی انڈین کے لیے یہاں پر انجری اپ ڈیٹ کی اگر میں بات کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ہیمسٹرین کھچ گئی تھی پہلی بار جب کھچی تب انہا کوشش کری دوبارہ بالنگ کرنے کی پر نہیں کروا پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرا یہ چیز مجھے بڑھیا دیکھنے کو میری کہ آپ نے آپ کو اووریوز نہیں کروایا کی یہ نہیں کہ بھائی ایک بال کروا لیا تو پانچ بچی ہوئی تو پانچوں کی پانچوں کروا کے جاؤں گا بھار اووریوز کر لیتے اگر اپنے آپ کو مان کے چلو کی چلو اووریوز کر لیا ایک مقابل میں پھر اس کے بعد کتنے مقابلوں تک بیٹھنا بڑھتا یہاں پر اووریوز نہیں کر رہا تو اسی لئے یہاں پر شاید ایک ہی مقابل میں بھار بیٹھیں گے اور انڈیا کا سکویٹ بھی آپ کو بتا اناؤنس ہونے والا ہے بھائی ای پیل کے اوپر بہت زیادہ وہ ٹھیک ہوئی ہے کہ وہ سکویٹ اسٹریلیا کے لیے کیسا اناؤنس ہوگا کیسا نہیں تو اس میں بھی یہ واپسی کر سکتے ہیں ابھی کے لئے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں مومبائی اور یہاں پر اگر پرابل پلائنگ 11 کے اگر میں بات کروں مجھے لگتا کوئی بھی چینج ہونے والا ہے مومبائی کی ٹیم میں تو بہت بڑیا ٹیم ہے یہاں پر آپ کے پاس سورے گماری آدف کینٹن ڈی کوک روہی چھرمائشان کشن پھر اس کا دھاردک پانڈیا کیرن پولاد کنال پانڈیا بھئی یہ سارے کے سارے پلیئرنا آپ کو بیٹنگ کر کے دیکھ جائیں گے بہت بڑیا کر کے دیں گے اور اس پیچکیوں پر آپ کو بتا کتنا اس کا ایمپورٹنس ہے بیٹنگ کا یہاں پر ہونٹرن ڈی کوک روہی چھوڑا ایک چودہ اور یہاں پر زیرو پھر اس کے بعد روی چھرمہ بارہ آسی آٹھ اور ستر اب یہ ٹرینڈ اگر آپ دیکھو انہوں تو اسی ساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ روی چھرمہ نہیں چلے گا پر اس پیچھ کے اوپر بیٹنگ پیرڈائیس پیچھ ہے روی چھرمہ نہ چلے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں سورہ کمار یادہو آپ کے ساتھ رن 47 010 اس کے بعد دشان کشن آپ کے باس اندین ویرن اور 28 رن پھر اس کے ایران پولار آپ کے باس 8 رن تیرہ رن کے ساتھ ایک بیٹس آٹھ رن اور 47 اس کے بعد ہردیک پانڈیا آپ کے باس چودہ اٹھارہ پندر اور تیس اس کے بعد یہاں پر کنال پانڈیا تیس تین رن کے ساتھ ایک بیٹس ایک رن اور جیمز بیٹسان گیارن کے ساتھ ایک بیٹو دو وقت یہاں پر چٹکائی ہے آپ کے باس ہے دو رن کے ساتھ ایک وکیٹ دو وکیٹ اور ایک وکیٹ پھر اس کے بار ٹرین بولٹ بہی ہے ایک وکیٹ دو وکیٹ دو وکیٹ اس کے بار جسپیٹ بھوم رہا پانچ رن کے ایک وکیٹ دو وکیٹ یہاں پر اگر آپ دیکھو نا پچھلے مقابلے ہوں بڑھی گیا ہوں تو وہ آپ کو دیکھ پر اگر میں بات کروں تو ایک بار میں ہیش لکھی دیتا ہوں یہاں پر دو مقابلے تو بہت بڑیا گئے تھے ان سب کے جو ان کا چوتھا مقابلہ تیسرا مقابلہ تھا تیسرا مقابلہ بڑیا نہیں گیا تھا اور وہاں پر تیسرے مقابلے میں بڑیا پرفارم نہیں کرا تھا پلیئرز نے یہاں پر ہیش ہیش کا یہی مطلب ہے کہ یہاں پر بالنگ تو کروائی پر وکیٹ نہیں چٹکا پائے یہ دیکھ کے چلنا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پر وکیٹ نہیں چٹکائی ہے ان مقابلوں میں جہاں پر ہیش کر رہا ہوں میں جیمز پیٹیسن پہلے مقابلے میں وکیٹ چٹکائی دوسرے مقابلے میں بھی وکیٹ چٹکائی تیسری اور چوتھے مقابلے میں نو وکیٹ چوتھے مقابلے میں بھی دو وکیٹ چٹکائی اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتایتا ہوں میں نے اپ ڈیٹ کر دیئے یہاں پر اگر میں بات کو دیتے ہیں ایک بار جیمز پیٹیسن ایک وکیٹ دو وکیٹ اور دو وکیٹ پھر اس کے بعد راہول چاہر دو وکیٹ کے ساتھ دو رن کے ساتھ ایک وکیٹ پھر اس کے دو وکیٹ ایک وکیٹ اور دو وکیٹ یہاں پر راہول چاہر ایک ایمپورٹن پک ہے ترینڈ بولٹ اور اس کے جس پید مرے تینوں پلے رکھنا چاہونا رکھ سکتے ہو پر اس میں سے دیکھو دو ہی رکھ پاؤ گے شاید موس پیابل چانسز ہی ہیں کہ دو ہی رکھ پاؤ گے بیٹس میں نے اتنا بڑیا پرفارم کر رہا نا اس حساب سے اگر میں بات کوئن تو بولرز کیوں آپ ملہب وہ ہی ہیں تین چار بولرز یہ آپ لے کر جاؤ اس کے عزا مت لے کر جاؤ آل رونڈنگ سیکشن میں اگر آپ کو کئی پلیئر بڑیا ملتا ہے جیسے ہاردک پانڈیا ہو گیا یہاں پر پھر اس کا کرن پولاد ہو گیا ہاردک پانڈیا بولنگ نہیں کروا رہا ہے یہ آپ دیکھتے چلو صرف اس سے بیٹنگ کروا کے دے رہا ہے آپ کو بولنگ ڈپارٹمنٹ ہو اگر آپ دیکھو پچھلوں کا بڑیا رہا ٹیم کے لیے بہت بڑیا پرفارم کر رہا ہر ایک پلیئر نے یہاں پر ویگٹ چٹکائی ہیں پر اس سے پچھلے مقابلہ اتنا بڑیا نہیں رہا پیٹیسن زیرو ویگٹ یہاں پر اگر آپ دیکھو بومرہ نے زیرو کنال نے زیرو کیرن نے زیرو یہاں پر یہ چیز آپ کو دیکھنے والی ہے تو یہاں پر دونوں کی دونوں ٹیمز ابھی تک اس گراؤنٹ پر کوئی بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے پر یہاں پر اگر آپ دیکھو بولنگ ڈپارٹمنٹ آپ کو پتا ہے یا فلوپ ہی رہنے والا ہے کیونکہ پہلا جو مقابلہ وہاں پر بھی نئے پلیئرز یار ینگ گنز بہت بڑیا پرفارم کر رہے ہیں اور ینگ گنز نا تو مطلب تہل کا مچا رکھا ہے اب آج کا مقابل جو کل کا مقابلہ ہو اس میں ہرشل پٹیل آپ کو بتا کتنا بڑیا پرفارم کر رہے گا نیچے آپ سٹیٹ دیکھ تو مومبا انڈین کے ہر ایک پلیئر کے یہاں پر سنرائزز ہیدر آباد کی اگر میں بات کروں ایک چینج بھوپنی شکل سدھارت کال یہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے ہی لگتا کوئی اور چینج اور سدھارت کال آ جاتا ہے تو پھر بھئی ہے کھلیلو اور ٹین اٹراجن کی امپورٹنس بہت بڑھ جائے گی اس ٹیم میں یہاں پر اگر میں بات کروں سنرائزز ہیدر آباد کتنے پلیئر ہیں ہمارے پر چار میں چیز ہونا اس میں دو جیتے ہیں دو ہارے ہیں اپنے پچھلے دو مقابلے جیت کر آ رہے ہیں یہاں پر یہ پچھ ان کے لئے بہت بڑیہ پچھا ہے دونوں ٹیمز کے لئے بڑیہ پچھا ہے بیٹسمن کے لئے کیونکہ دونوں ٹیمز میں آپ کو بڑے ہیٹرز دیکھنے کو ملے ہیں یہاں پر جیسے ڈیویڈ وارنہ جانی بیسٹو فیسکرٹ کین ویلیمسن آپ کو سنبھلتی بھی پاری کین ویلیمسن لا کے دیتے ہیں اتنا ہیٹنگ نہیں کر کے دیں گے آخری موقع ملے گا پکہ ہیٹنگ کریں گے منیش پانڈے فلیر آپ کے پاس ہیں اس کے بعد یہاں پر پریام گرگ آپ کے پاس ہے پچھلے مقابلے میں ایک کیاون رن اور انہی دونوں کی ویسے ملے پریام گرگ اور ابشیک شرما کے ویسے پچھلے مقابلہ ٹیم جیتی ہے اس کے بعد عبدال سمد آپ کے پاس ہے ایک ویڈٹ ویڈنا چٹکائی کھلی لحمت آپ کے پاس ہے دو ویڈنا چٹکائی ہیں ریشیت خان چار ویڈ پورے ٹورنمنٹ میں اس کے بعد یہاں پر بھونیش و گمار اب تو شاید نہیں ہی کھیلیں گے بہت کم چانسز ہیں آج کا مقابلہ تو نہیں کھلنے والے ہیں اس کے بعد والا مقابلہ کھیل سکتے ہیں اس میں چانسز ہیں پہ آج کا مقابلہ نہیں کھیلیں گے تین اٹرائزن آپ کے پاس ہے تین اٹرائزن ہر ایک مقابلے میں یہاں پر ویڈ چٹکائی ہے یہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ہر ایک مقابلہ میں وکیٹ چھٹکا ہے اور ایسے کنسسٹنٹ پلیئر آپ کی ٹیم میں جرور ہونے چاہیے یہاں پر آپ کو چینجز کیا دیکھنا کو مل سکتے ہیں دیکھو سندیپ شرما بھی آ سکتا بیٹنگ یہاں پر جو ہے ہمیں ریپلیس کر سکتا بھونیشور کمار کو سندیپ شرما یہ آپ کو دیکھ کے چلنا سندیپ شرما کین ریپلیس ہیم یا ویجے شنکر کین ریپلیس ہیم پہلے مقابلے میں بھی ساڑھے دس کی اگنومی سے رن دی ہے یہاں پر اگر میں بات کروں پچھلے مقابلہ بھونیشور کمار نے ایک وکیٹ چٹکا ہے خلیل نے زیرو پھر اس کے اٹین اٹراجن نے دو اس کے بعد عبدالسنبت نے یہاں پر ایک وکیٹ چٹکا ہے بھوڑیا پرفارم گرہ آخری میں آکے یہاں پر اگر میں بات کروں بڑیا پرفارم اگر آپ دیکھو نا بھونیشور کمار ٹھیک ٹھیک فارم میں چل رہے تھے پر اب جو ہیمسٹرین کی ویسے دوبارہ سے کمبیک کرنا پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہی وام آپ اور اس کے بعد دوبارہ سے لے پکڑنا تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا یہی مان کے چلو کر اگلے مقابلے میں واپس آتے ہیں تو اس سے اگلے مقابلے میں آپ کو بڑیا پرفارم کر کے دے دیں گے یہاں پر اگر آپ نیچے سٹیٹس دیکھنے چاہو ہر ایک پلئر کے سٹیٹس دیکھ سکتے ہو کوئی بھی دک کرنے ہو کوئی بھی نیا پلئر آتا ہے یہاں پر آجاو اور یہاں پر آکے سٹیٹس دیکھ لو کوئی بھی پرابلم ہے ٹیم کے بعد ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائی نوٹک ٹیلیگرم چینل جوائنے کر رہے ہیں ٹیلیگرم چینل جوائنے کر لو جن بھائی نوٹک ویڈو لائک نہیں کر رہے ہیں چینل سسکرائب نہیں کر رہا دونوں کام کر لو کیونکہ ایسے ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے چینل پر یہاں پر اگر میں بات کروں میں پاس کون کون سے پلیئرز ہیں تین پلیئر یہاں پر آپ کو دکھائی دی رہے ہیں ویکیٹ کیپنگ سیکشن میں تینوں اتن بڑیا ہیٹنگ کر رہے ہیں سب سے بہلے تو تینوں آپ کو پتہ کیا کر سکتا ہے یا نہیں عشان چرما آپ کو پتہ اور یہاں پر جانی بیسٹ ہو آپ کو پتہ پہلی انگ میں ایک اوپنر آپ کو ایک ملت سٹارٹنگ کے اوپس میں آؤٹ ہوتا ہوا دیکھ جائے گا تو وہ کون سا اپنر آپ کو ہونے والا ہے اگر پہلے میچ میں یہ مطلب ملو جو پہلی انگ میں بیٹنگ کر رہے ہیں تب ایک تو پکا آؤٹ ہوگا اگر سیکنڈ انگ میں کر رہے ہیں تب بھی مان کے چلو گی یا ایک آل رونڈر تو آپ کو تب بھی آؤٹ ہوتا ہو دیکھی جائے گا تو یہ آپ کو دیکھ کے چلنا ہے ایک آل رونڈر مینز میں جو لے کر میں جو چھوڑ رہا ہوں وہ کیونٹین ڈی کاؤک کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ موس فیبل شاید کیونٹین ڈی کاؤک ہو جائیں فلوپ نہیں ہوتے ہیں تو بھئی ہے گرینڈ لیگ میں ٹرائی کر سکتا دیکھو سمال لیگ میں تو میں نہیں لے کر جا رہا ہوں ابھی کے لئے پر آپ اگر ٹرائی کرنا چاہو کر سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں اب اس کے بعد یہاں پر بیٹنگ سیکشن کے اگر میں بات کروں امپورٹن سیکشن بیٹنگ اور باولنگ یہاں پر اگر میں بات کروں روے شرما ڈیویڈ وارنر اس کے حد کین ویلیمس ہم اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے پاس جو ہے منیش پانڈے ہمارے پاس ہے سوڑے کمار یادہ پریم گرگ نے پچھے مقابلے میں بڑھیا پرفرم کرا اے سمبت نے پچھلے مقابلے میں یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ٹھیک 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 پرفرم کرا ویکٹ بھی چٹکا کے دیدھی انہیں عبدالل سمبت نے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اگر میں بات کروں تو آپ کو بیٹنگ بھی کروا کے دے گیا ٹھیک 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 آپ کو بیٹنگ میں بھی رنز بنا کے دے گیا اب یہاں پر اگر میں بات کروں نیچے اس کے علاوہ اور کوئی پلیئر تو کھیلے گا نہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو آپ کے باس اٹلیسٹ روحید شرما سورے گمار یادہ دونوں پلیئر ہونا چاہیے آسے ڈیویڈ وارنر منیش پانڈے اٹلیس منیش پانڈے ہونا چاہیے اس کے بات اگر آپ سوچتے ہو تو کین ویلیم سن بھی لے کر جا سکتے ہو یہاں پر میں پھر دیکھو پری ام گرگ میں پھر نہیں لے کر جاؤں گا سمال لیگ میں سمال گینڈ لیگو گرینڈ لیگ میں ٹرائے کر سکتے ہو سمال لیگ میں ٹرائی مت کر بیٹھنا اس پلیئر کو ایک آدم میچ میں چل گیا چل گیا وہ والی بات تھی اوپنرز ہر بار نہ چلیں یہ کوئی مطلب نہیں ہوتا اور یہاں پر اگر اگر میں بات کروں تو اس پیچ کے اوپر اوپنر نہ چلیں تو ایسا تو مطلب impossible سی چیز ہے کیونکہ اوپنرز میں سے کوئی ایک پلیئر تو بڑیا perform کرے گا اور تیسے نمبر کا پلیئر اسے اسسٹ ہی کرنے والا ہے تو مطلب اگر آپ مان کے چلو کہ بھییا ان کا اوپنر آؤٹ ہو گیا ڈیویڈ ملو جو ہمارے پاس بیسٹو ہے بیسٹو آؤٹ ہو گئے تو پھر اس کے وارنر اور پانڈے آپ مطلب کے باس ہیں تو کین ویلیم سن آئے گا اس کے بعد کہیں جاکر پریم گر گائے گا تو وہی ہے ایک تو پہلے ان کی بیٹنگ آرڈر پلس سات میں ان کی مطلب اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے پلس سات میں ایک ہی میچ میں اتنا بڑی ہے perform کر رہا ہے ایک میچ میں perform کرنے سے میرے حساب سے تو بھئی کوئی بھی پلیئر آپ کو small league میں نہیں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اگر میں بات کروں ہمارے پاس players کون کون سے ہے جو مجھے رکھنے یہاں پر small league میں روحی شرما ڈیویڈ وارنا منیش پانڈے پھر اس کے سورے کماری آدب کین ویلیم سن ابھی کے لئے میں نہیں لے کر جا رہا ہوں کہ اگر کچھ کریٹ یشویا پوائنٹس آتے ہیں میرے پاس تو میں کین ویلیم سن لے جاؤں گا یہاں پر اگر میں بات کروں آلڈرننگ سیکشن کے اگر ہم بات کریں آلڈرننگ سیکشن میں ہم چل پڑتے ہیں یہاں اگر میں بات کروں آلڈرننگ سیکشن میں کیرن پولاد ہردک پانڈے ابھیشک شرما فیسکت کنال پانڈے آپ کے باس ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں آپ کے باس کنال پانڈے تو پکا ساری کنال کہہ رہا ہوں کیرن پولاد تو آپ کے باس پکا ہونے چاہیے ابھیشک شرما رکھ رہے ہو کریٹ اس سال کرنا چاہتے ہو تو ابھیشک شرما رکھ سکتا آپ شرما رکھ سکتا तो अगर आप रखना चाहो तो पीछे में ठीक 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 परफॉर्म करके दे गया इस प्रिच के ऊपर बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है अभी के लिए मैं सेफोसिफ कैनन पॉलार्ड लेका जा रहा हूं उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं हमारे पद जो है बॉलिंग सेक्शन में बॉलिंग सेक्शन में हमापस टीन अटराजन जस्वीद बुम्रा और आर चहल फिर उसके टेंड बोल्ट रशीद खान फिर उसके जेम्स पैटिसन फिर उसके बुमनेश्वर कुमार नहीं खेलेगा 28% सेलेक्शन तब भी है इस प्लेयर की खली लहम� इस आइक उसके बाtar हो कूं सब्नेशन में उसके बात करूं को क्लिय� कुछ नहीं जाया गा उसके नहीं ने چاہر ہیں تین اٹراجن یہاں پر رشید خان اب اگر آپ کو ینگ گن کے اوپر بڑھیا پورا بھروسہ ہے تو تین اٹراجن لے کر جا سکتا ہو ترینڈ بولٹ جسفید بومرہ راہل چاہر میں سے کوئی دو پلیئر اور میں فاسٹی لے کر جاؤں گا تو میں ترینڈ بولٹ اور جسفید بومرہ کے ساتھ پلس ساتھ میں تین اٹراجن اور اس کے بعد رشید خان یہ چار پلیئر میرے پاس اپنی ٹیم میں ہونے والے ہیں یہاں پر اگر اپنی اٹراجن لے کر سکتے ہو وہی والی بات ہے میں نے تین اٹراجن بولا تو میں تین اٹراجن ہی کروں گا پر آپ یہاں پر اگر آپ دیکھو آپ کے پاس تین بولٹ جسفید بومرہ پھر اس کے تین اٹراجن رشید خان یہ چار پلیئر تھے اور یہی چار پلیئر لیا ہے تین بولٹ رشید خان پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کے بعد تین اٹراجن آگئے ہیں یہاں پر اگر میں بات کروں رواصر اٹھ کریں وائس کریں ایک بڑی اپنی راہی ہے کیپٹن رسپ گا کیا آپ کو آسانی سے مل سکتے ہو جو اپنی اسانی سے لئے ہوں وہ جاتا پلیئر لیا ہے ہی تین اپو اٹيد وارنو عس کرنی آ Deckel ھینک destکر پر المیں یہ جو ہوگئی ہمارے لئے سمال لیکھ کی ٹیم ہوگئی یہی تین کیا ہم産 favorite beanspron pp особенно day what تو یہاں پر اگر آپ دیکھو بھی ہے کریٹ یشو آ رہے ہیں اور کریٹ یشو سال کیسے کر سکتے ہو یہاں پر بولر ڈراؤپ کر سکتے ہو کون سا ٹرینڈ بولٹ کرنا چاہو ٹرینڈ بولٹ رشید خان کرنا چاہو میں رشید خان کو ڈراؤپ کر رہا ہوں راہل چہر لے کر جا رہا ہوں یہاں پر دس کریٹ بچ جاتے ہیں پھر میرے پاس دس کریٹ میں آپ جو ہے یہاں پر بیسٹو آرام سے بک کر سکتے ہو ساتھ چار کا ریشو بن گیا آپ دیکھو بین بات یہ ساتھ چار کا ریشو میں لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے ٹرینڈ بولڈ ڈراؤپ کر دویا جانتے ہو راہل چاہر کو ڈراؤپ کر کے کوئی اور پلیئر لائک آہ کھلی لحمد ایک ایمپورٹن پیک ہے فاس بولرز ہمارے پاس ہیں تو یہاں پر کھلی لحمد میں لے کر جا رہا ہوں کیپٹن وائس کیپٹن جو میں یا تھوڑی سی رسکی ڈیم ہے سب سے بہلی ٹیم کے اگر میں بات کروں یہاں پر جو کیپٹن میں نے رکھے ہوں وہ بیسٹو رکھے ہم وائس کیپٹن یہاں پر روی شرما ہے کیونٹن ڈی کو کشان کشان پھر اس کے ڈیویڈ وارنر پریام گرگ اس کے بعد کیرن پولاد آپ کے باس ہے اے شرما آپ کے باس ہے جیمز پیٹیسن پھر اس کے جسفید بھنگرہ رشید خاند پوری کے پوری ٹیم آپ کے لئے گرینڈ ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی یہاں پر میٹیم 11 کی سب سے پہلی ٹیم جو آپ کے لئے سمال ٹیم لے رہا تھا کیپٹن یہاں پر جو ڈیویڈ وارنر وائس کیپٹن یہاں پر کیرن پولاد پھر اس کے بعد یہاں پر سور کماری آدھا بروی شرما منش پانڈے پھر اس کے بعد ہاردک پانڈے آپ کے پاس ہے اس کے بعد یہاں پر اگر میں بات کروں میں پاس آر چاہرہ ٹیم آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گو تو آپ کے سامنے پرائیم ٹیم بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتو کیا تھی کیا نہیں تھی تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو لیکن کر دیجئے گا بھائی ایکن دبا دیجئے کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے چینل پر